قرآن یا حسین شکران قرآن یا حسین شکران قرآن یا حسین شکران بِذْعَةِ الرَّسُولِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَلَمِينَ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى الْحَسَنِ الْمُجْتَبَى وَالْحُسَنِ الْمَظْلُومِ وَأَهْلِ بَعْتِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُعَسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ لَا سِجْمَا بَقِيَّةِ اللَّهَ فِي الْأَرَضِينَ رُوحِي وَأَرْبَاحُ الْعَالَمِينَ لِلْتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِرَاءِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجْعَلْنَ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدَّةً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّةً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ صلی اللَّهِ الرَّحِيمِ محمدینِ قرآم سامینِ مُحترم عزیزانِ قرآمِ قَادرِ غیبتِ امامِ زمانِ علیہ السلام اور حمدی ذمہ داریاں اس عنوان سے اس گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا آج اس کی دوسری نشست میں داخل ہو رہے ہیں موضوع پر گفتگو کے لئے سورہ مبارکہِ یاسین کی نو نمبر آیت کو آپ کے خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کریں پر پردگار اشارت فرما رہا ہے اور ہم نے قرار دیا ان کے آگے بینہ ایدی بنیادی طور پر ید ید کی جمع ایدی بینہ ایدی ہاتھوں کے درمیان کی جگہ عربی میں اور غالباً اردو میں بھی ہمارے ہاں یہ اسطلح استعمال کی جاتے ہیں سامنے کے لئے ہم ایک استعارہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہاتھوں کے درمیان ہے مثلاً ہم کب کسی شخص کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے پلا پڑھا تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے ہاتھوں کا پلا پڑھا ہے اسی طرح سے عربی میں بینہ ایدی ہاتھوں کے جو درمیان کی جگہ چھوکے یہ سامنے کی ہوتی ہے لہٰذا سامنے کا استعارہ کیا ہے بینہ ایدی وَجْعَلْنَا مِن بَيْنَ اَيْدِهِمْ صَدَّةً ہم نے ان کے سامنے رکاوٹ کو قرار دیا عربی میں ایک صد ہے جو سین سے ہے اور ایک صد ہے جو سواد سے ہے آپ نے بعض آیاتِ قرآنی میں ملاحظہ کیا ہوگا فرمایا یَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بعض لوگ ایسے ہیں کفار شایاتین یہ کیا کرتے ہیں یَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لیکن سواد سے صد میں اور سین سے صد میں فرقیا ہے سین سے جو صد ہے کہ کسی چیز کو سامنے سے روکنا ہے لہٰذا عربی میں بھی فارسی میں بھی ڈیم کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ صد ہے حضرتِ ذلقرنین نے بھی جو دیوار یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائیں وہ بھی کیا تھی صد صد کیا کرتی ہے سامنے کے جانب سے کسی چیز کو روکا جاتا ہے دیوار کے معنی میں دیتے ہیں لیکن سواد سے جو صد ہے اس میں روکنے کے ساتھ ساتھ انحراف دینے کے معنی بھی ہیں یعنی کوئی چیز ہے مثلا پانی سیدھے کی جانب آ رہا ہے اور آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں ایک طریقہ کیا ہے آپ کو اس کے سامنے دیوار لکھاتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے راستے کو تبدیل کرتے ہیں جب راستے کو تبدیل کر دیں گے تو وہ اصل راستے سے اصل راہ سے ہٹ جائے گا یہاں پر قرآن مجید نے جو لفت استعمال کیا وہ ہے صد یعنی سامنے کے جانب سے روک دینا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے انحراف دینے کے معنی میں نہیں ہے آگے چل کے جو یوب سرون میں کلب نے آپ کے سامنے بحث بیش کی تھی یعنی نظر کو انحراف نہیں دیا جا رہا نظر کے سامنے کوئی چیز لائے جا رہے ہیں من خلفهم صدہ اور پیچھے کے جانب پی ہم نے ان کے ایک صد اور ایک رکاوٹ عرار دی فَأَخْشَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں ڈھال دیا فَهُمْ لا یوب سرون جب ڈھاپ دیا انہیں تو اب وہ کوئی دیکھنے والے نہیں ہیں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یوب سرون سے مراد کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں کی جو دیکھنے کی قوت ہے اس کو اللہ نے صلب کیا ہو بلکہ رکاوٹ کس مقام پر ہے بسارت کے مقابلے پر جسے وہ دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار نے ان کی بسارت اور بصیرت سے اسے روک دیا ہے لہٰذا یہی سے عرض کیا تھا کہ غیبت کی ایک قسم خود بخود ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ پروردگار اپنے عزم سے بعض چیزیں جنہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار ہمیں اس سے مانے ہو جائے صرف ایک چھوٹی سی گفتگو صرف آیت کے حوالے سے کر دوں کیونکہ بلاخر ذہن میں نہ ہو تو بعض وقت دوسرا کوئی موقع نہیں کرتا اس آیت کے فضائل میں اور براکات میں جس چیز کو روایات نے بھی بیان کیا علماء نے بھی بیان کیا اور اتفاقا بندے کا بھی بہت زبردست تجربہ ہے مجرب ہے یہ اس آیہ کریمہ کو مال کی حفاظت کے لیے چیزوں کی حفاظت کے لیے آج کل جو محول ہمارے لیے چل رہا ہے دشمن بھی موجود ہیں دشمنوں سے اپنے آپ کو پلہام رکھنے کے لیے بہترین نسخہ ہے یہی آیت مال کی حفاظت کے لیے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ملع عام میں کھل عام رکھیں جہاں پر بھی محفوظ جگہ ہے وہاں رکھیں اس کے ساتھ اگر ایک کاغذ پر آپ اسی آیہ کریمہ کو لکھ کر اپنے مال کے ساتھ رکھ دیں تو انشاءاللہ چور اور ڈاکوں کی نظر سے پرورتگاروں سے محفوظ رکھے گا حتی بعض صورتوں میں کیڑے مکونوں سے بھی حفاظت کرتی ہے یہ آیت اگر آپ کا مال ایسا ہو جو خراب ہونے والا ہے دشمنوں کی نگاہوں سے چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے اور میں نے عرص کیا کہ میرا بہت تجربہ ہے بہت سارے مقامات پر میں نے اس کو آزما کر دیکھا ہے واقعاً اس آیت کی تاثیر نظر آتی ہے پرورتگار بھی اپنی کسی چیز کو چھپانے کا انتظام کر رہا ہے میں نے کل شان نزول میں آپ کی خدمت میں عرص کیا اب جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے غیبت کی وہ کیفیت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے ہماری آنکھوں سے دور کر دیا ہے نہیں کسی پہاڑ کسی غار میں نہیں چھپایا نہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے جو ادراکات ہیں اسے ماورہ کر دیا ہے ایسا بھی نہیں ہے ہمارے ہی درمیان موجود ہے اور ہم نے درک کرنا ہے اور لفظ انتظار کہ جو ایک امام کے لیے استعمال ہوتا ہے حدیث ایک نظر سے گزری اور واقعاً قابل تعمل حدیث ہے کہ پیغمبر اقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے دو حدیثیں ایک میں فرمایا کہ افضل عبادت امتی انتظار الفرج میری امت کی افضل ترین عبادتوں میں سے امام کے ظہور اور فرج کا انتظار لیکن دوسرے مقام پر معصوم فرماتے ہیں الانتظار ہو الفرج انتظار ہی فرج ہے اب یہ جو انتظار ہے اگر یہ خود فرج ہے تو پھر انتظار فرج کا کیا معنی ہے اس کا راز خود لفظ انتظار کے اندر پر دھا ہے انتظار معمولاً ایک عام کیفیت جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لفظ انتظار جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کا وہ معنی لیتے ہیں جو ہمارے ہاں اردو زبان میں ہیں اور ہم معمولاً یہ کوشش نہیں کرتے کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کی اصل زمان میں جو واقعیت ہے اس کے حساب سے جا کر دیکھیں کہ جب معصوم نے عربی میں فرمایا الانتظار ہو الفرج یا افضل عبادت امتی الانتظار یا انتظار الفرج تو ہم جا کر دیکھیں کہ عرب جو زبان ہیں اس میں امام نے اس سے معنی کیا لیا ہم نے ترجمہ کیا کیا انتظار فرج میری امت کی افضل عبادت ہے انتظار ہی فرج ہے اب انتظار سے جو معنی میرے ذہن میں بن رہا ہے وہ کونسا ہے جو اردو میں کیا جا ہے اردو میں انتظار کے کیا معنی ہے وہی جو ہم عرب کے ذہن میں ہیں کہ کوئی آ رہا ہے اس کا انتظار کیا جا ہے لیکن عرب ان چیزوں میں بہت دقیق ہیں انتظار کا لفظ نظر کے مادہ ہی سے ہے کل جو میں نے بحث کی ہے وہ اسی لئے کی تھی کہ ایک معنی میں نے آج آپ کی خدمت میں انتظار کے حوالے سے پیش کرنا ہے اب عربی میں دقیقاً انتظار کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے تو شاید ہماری کیفیت انتظار تبدیل ہو جائے عرب میں انتظار کیا چیز ہے انتظار کا اصل مادہ نظر ہی ہے اور نظر کے لئے میں آپ کی خدمت میں کل ارز کیا تھا کہ آنکھ کا جو اسپین ہے جو کچھ آنکھ میں آ رہا ہے یہ سب کا تعلق نظر سے ہے پس جہاں تک ہماری نظر کام کر رہی ہے وہ سب کا سب نظر میں شامل ہے لیکن نظر میں کیفیت کیا ہے نظر میں کیفیت یہ کہ آپ کی ارادے اور اختیار سے نہیں ہے غیر ارادی طور پر جو کچھ بھی آ رہا ہے اب عربی میں قائدہ یہ ہے کہ جب مادہ کسی باب میں جاتا ہے تو اس باب کے اعتبار سے اس کے اندر اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں یہ عربی زبان کے اپنے قوائد ہیں مثلاً ایک فعل ہے جو کہ لازم ہے اس کو اگر متعدی کرنا ہو تو بابیں افعال میں لے جاتے ہیں مثلاً آپ نے کہا قامہ قامہ کا مطلب ہے کھڑا ہونا لیکن اگر آپ نے معنی لینے ہو کھڑا کیا کھڑا ہونا فعل لازم ہے میں کھڑا ہوں اب میں نے اردو میں اس کو اگر متعدی بنانے تو میں کیا کہوں گا میں نے کھڑا کیا کس کو خود بخود متعدی ہو گیا ہے عربی میں کیا کرتے ہیں قامہ کے فعل کو آپ باب افعال بے لے جائیں متعدی کا معنی دیتے گا قامہ کو جیسی آپ اقامہ کہیں گے معنی کیا ہو جائے گا کھڑا کرنا کھڑا ہونا اور کھڑا کرنا اسی طرح سے کسی بھی معنی کے اندر اگر آپ نے طلب کو پیدا کرنا ہو تو سب سے بہترین باب باب استفعال ہے لہذا استفعال میں تقریباً جدنے بھی مادے استعمال ہوتے ہیں ان کا معنی طلب کرنا ہے مثلاً حاضر ہونا اور طلب حضور استحضاء اب اسی طرح سے آپ مختلف افعال ایک باب اور ہے عربی میں جسے کہا جاتا ہے باب افتعال باب افتعال کا اہم ترین کام کیا ہے جو چیز عام حالت میں ایکٹیو نہیں ہوتی باب افتعال میں جا کر ایکٹیو ہو جاتی ہے تھوڑی سی سنگین بحث ہے لیکن چاہوں گا کہ توجہ کیجئے گا بہترین مثال نون ایکٹیو اور ایکٹیو کی ان ایکٹیو اور ایکٹیو کی بہترین مثال حساب اور احتساب اب جن کو حساب اور احتساب کے درمیان میں فرق پتا ہے وہ جلدی متوجہ ہو جائیں گے حساب ہے اکاؤنٹ احتساب ہے اکاؤنٹی بیلیٹی اب حساب جب آپ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی طرف شاید متوجہ نہ ہو لیکن جب اسی حساب کی اکاؤنٹی بیلیٹی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ ایک ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لہذا حساب اور احتساب میں اکاؤنٹ اور اکاؤنٹی بیلیٹی میں یہ فرق اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اب آ جائیے نظرہ کا مادہ جب باب افتعال میں جاتا ہے تو نظرہ تبدیل ہو جاتی ہے انتظار میں نظرہ تبدیل ہو جاتی ہے کس میں انتظار اب جس طرح سے اکاؤنٹ ان ایکٹی بیلیٹی ہوتی ہے تو آپ کو ایک ایک جو بھی آپ نے انٹری کی ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے اس کا نام اکاؤنٹی بیلیٹی ہے اسی طرح سے نظر جیسے ہی باب افتعال میں جاتی ہے تو عام حالت میں جو ان ایکٹیو نظر ہے غیر افتیاری نظر ہے وہ باب افتعال میں جا کر کیا ہو جائے گی ایکٹیو فارم میں آ دیں اب ایکٹیو فارم کا معنی کیا ہے عرب انتظار کسے کہتے ہیں عرب کہتے ہیں اب جیسے لازمات ہے بددو تھے سہرہ میں رہتے تھے تو اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو انتظار کی کیا کیفیت ہے کیا گھر میں بیٹھ کر انتظار کرتے رہا ہوں کہتے تھے نہیں یہ انتظار نہیں ہے کسی نے آنا ہے آپ گھر میں مثلا جیسے ہوتا ہے ہم نے کہا بھئی میں اتنے بجے آوں گا اب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اتمنان سے کہ آ جائے گا اس نے کہا تھا عرب کہتے ہیں یہ انتظار نہیں ہے کسی انتظار نہیں کہتے انتظار کیا ہے کہ انتظار کی کیفیت آنے والے سے آپ کی محبت پر منحصر ہے اگر آپ کے لئے وہ اہم ہیں اگر آپ کو اس سے ملنے کی تڑپ ہے تو پھر آپ کو کیا ہوگا انتظار کی کیفیت آپ کو ایکٹیویٹ کر دے گی وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی فرمایا کہ اسی طرح سے جب عرب باہر نکلتا ہے سہرہ میں جاتا ہے اور اپنے محبوب یا اپنے خاص مہمان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اب سہرہ میں نظر جہاں تک جا رہی ہے جب تک اس کا محبوب اس کا منتظر اس نظر کے دائرے میں آ نہیں جاتا اسے اتمنان حاصل نہیں ہوتا ایک کیفیت بیچینی کی ہے کہ جب تک نظر کے اب جب تک نظر کے دائرے کا مانا کیا ہے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے اس نظر کو ایکٹیو رکھیں گے تو جیسے ہی وہ ان نظر کے دائرے میں داخل ہوگا انتظار کی کیفیت ختم ہو جائے گی لیکن جب تک وہ نظر کے دائرے میں داخل نہیں ہو رہا اور آپ کے اندر اگر بیچینی نہیں ہے تو پھر عرب کیا کہتا ہے یہ انتظار نہیں کر رہا یہ منتظر واقعی نہیں ہے ورنہ انتظار انسان کے اندر حرکت کو پیدا کرتا ہے انتظار انسان کے اندر تڑک کو پیدا کرتا ہے عزیزان امن اگر میں واقعاً کسی کا منتظر ہوں اور اس کے انتظار کی کیفیت میری زندگی میں کہیں جھنک نہیں رہی تو اس کا مطلب ابھی تو میں لغتی اعتبار سے بھی منتظر نہیں بنا چیبر اصد حقیقی اعتبار سے منتظر ہونا لغت میں جو انتظار کے معنی ہے وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ منتظر کے وجود سے انتظار کی کیفیت کو ظہور کرنا چاہیے اگر منتظر کے وجود سے انتظار کی کیفیت نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ابھی منتظر ہے واقعی یعنی ابھی تو لفظی اعتبار سے نہیں ہے حقیقی اعتبار سے اب کیا کیا جائے کہ میرے دل میں امام کی اتنی تڑپ پیدا ہو میں امام کے لیے اس طرح سے بے چین ہوں میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کیا کچھ چیزیں ہمارے مائن میں جب کلیر ہونا شروع ہوں گی انشاءاللہ اور اس کی طلب ہمارے اندر پیدا ہوگی تو امام کی طلب خود پر خود ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے ابھی اس وقت یہ ہے کہ ابتدائی طور پر بھی اگر میں منتظر بننا چاہتا ہوں تو انتظار کس چیز کا تقاضی کرتا ہے بے چینی کا انتظار تقاضی کرتا ہے تڑپ کا انتظار تقاضی کرتا ہے اس بات کا کہ میرے وجود سے ظاہر ہو لہذا میری زندگی میں انتظار کا رنگ نظر آنا چاہیے اور ایسے بھی افراد اسی میری اور آپ کی دنیا میں موجود ہیں کہ جب وہ اپنے کھے ٹیبل پر کھانے کے ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ پلیٹے لگاتے ہیں تو ایک اضافی پلیٹ رکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ شاید ہمارے زمانے کا امام آئے اور ہم اسے مضو کریں وہ یہاں بیٹھیں ایسے بھی افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں خالی فریم لگایا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہ خالی فریم کیوں لگایا ہوا ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس اکس موجود نہیں ہے لیکن جب زمانے کا امام ظہور کرے گا تو ہم یہاں کے امام کی یعنی خالی فریم ہمیں ہر وقت یاد دلاتا رہے کہ کسی کی تصویر یہاں لگ نہیں ہے لہذا انسان کے اگر وہ انتظار کے مراحل میں داخل ہو کیفیات میں خود بخود فرق آ جاتا ہے کہ امام ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں لیکن بسارت اور بصیرت کا فقدان ہمیں امام تک نہیں پہنچنے دے رہا یا امام کو پہچاننے نہیں دے رہا تو پھر غائبت کس کی ہے آیا شخص غائب ہے اور انتظار کرنا ہے یا شخصیت غائب ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے شخص اور شخصیت کی کیفیت میں میں نے کلرز کیا تھا یاد رکھئے کہ جب شخص کا انتظار کیا جا رہا ہو تو سب سے زیادہ مہم اطلاعات ہوتی ہیں اس شخص کے بارے میں یعنی آپ کے پاس آپ کو پتا ہو اس شخص کا نام کیا ہے اگر تصویر اویلیبل ہو جائے تو سب سے بیس ہے پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب آئے گا کہاں سے آئے گا اور کیسے آئے گا اب مثلا میں آپ کو کسی مولانا کے بارے میں بتاؤں کہ بھئی فلا مولانا آئیں گے اور کہہ کے چلا جاؤں اب نہ آپ ان کا نام جانتے ہو نہ آپ ان کی شکل جانتے ہو نہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کب آئیں گے کیسے آئیں گے تو میرا تو تقریبا خیال یہی ہے کہ کسی کے بھی اندر انتظار کی کیفیت ایجاز نہیں ہوگی ہاں جیسے جیسے میں آپ کو اطلاع دیتا جاؤں گا زیادہ ویسے ویسے آپ کے اندر انتظار کی کیفیت شدید ہوتی چلی جائے گی مثلا میں نے آپ کو نام بتا دیا تصویر بتا دی آپ کو اندازہ ہوگی ہاں بھئی یہ آئی گا لیکن ڈیٹ نہ بتاؤں جب آپ کہیں گے مجھے پتا ہی نہیں ہے تو آپ انتظار نہیں کر سکتے میں نے آپ کو اگر ڈیٹ بتا دی تب بھی آپ اس دن تو انتظار کریں گے لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ ان کو ائرپورٹ سے لینے جانا ہے بس کے اڈے سے لینے جانا ہے سٹیشن سے لینا ہے اگر آپ کو یہ ساری معلومات پوری کر دوں اور آلے میں دین بھی اچھا بڑا بزرگ ہو تو کیا کریں گے آپ آپ ائرپورٹ تک جائیں گے سٹیشن تک جائیں گے ان کو ریسیف کر کے لیے کریں گے لہذا معلومات جتنی کم ہوتی چلی جائیں گی شخصیت کی اہمیت کے باوجود انتظار کی کیفیت قدرتی طور پر ضعیف ہوتی چلی جائیں گے لیکن جب شخصیت کا انتظار مقصود ہو تو شخصیت کے لیے نہ نام کی ضرورت ہے نہ تصویر کی ضرورت ہے نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کب آئے گا نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کیسے آئے گا شخصیت کے لیے کیا ہوتا ہے شخصیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس شخصیت کے کمالات اس شخصیت کی اہمیت اس شخصیت کے حوالے سے باتیں جو اس کے اوصاف ہیں وہ لوگوں کو بتانے ہیں گرچہ وہ شخصیت نہ بھی ہو اس شخصیت کے آثار مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو اس کی بیسٹ ایکزامپل دوں جب دنیا میں آپ نے دیکھاؤ گا مختلف انقلابات آتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیاں بنتے ہیں سیاسی پارٹی کا جو رہنما ہوتا ہے جب لوگ اس کی سیاسی پارٹی کے رہنما کے اعتبار سے اگر اس کے ساتھ اٹیشمنٹ پیدا کر لیں تو پھر اس کی شخصیت کے منتظر ہوتے ہیں شخص کے منتظر نہیں ہوتے ہیں اور شخصیت کی کیفیت کیا ہوتی ہے شخصیت کسی اور ملک میں ہی کیوں نہ ہو اس شخصیت کے آثار آپ کے اوپر خود بخود منتظر ہونے لگتے ہیں مثلا دنیا میں نزدیک ترین جو بڑا انقلاب آیا وہ سوشلسٹ انقلاب تھا سوشلسٹ انقلاب میں اب کارل مارکس کی جو شخصیت ڈیویلپ ہوئی تھی مہاران یہ ماننا پڑے گا کہ قلم اس کا بہت مضبوط تھا اور اس کے قلم نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا اب جب اس کی شخصیت ڈیویلپ ہوئی تھی کارل مارکس کا بیسویں صدی کے آوائل میں انتقال ہو گیا تھا انقلاب کب آیا انقلاب آیا اکیسویں صدی بیسویں صدی کے اب تقریباً میڈ میں پچاس سال کے بعد اس کے انتقال کے بیس تیس سال کے بعد انقلاب آیا اور جب آیا ہے تو اس نے تاثیر دکھائی ہے پوری دنیا میں اس کی تاثیر اب خود وہ جا چکا ہے لیکن جو اس کے اوصاف ہیں جو اس کی شخصیت کی کیفیت ہے وہ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی اس کے پسندیدہ یا اس سے محبت کرنے آلے افراد ہیں ان کے لیے اس کا اثر جاری ہے تو اب کیا ہوتا ہے جب آپ کی اٹیشمنٹ ایسی ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو اس شخصیت سے نزدیک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لہذا کیا ہوتا ہے شخصیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس شخصیت جیسا بنانا شروع کر دیتے ہیں اب مظلہ جو لوگ مثلا رہبر معظم سے ایک محبت رکھتے ہیں وہ اپنے آپ میں کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسا لباس پہنے ان کی طرح حرکت کریں شہید قاسم سلمانی کی شخصیت جن لوگوں کے لیے آئیڈیل بنی انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو اب چاہے شخصیت درمیان سے چلی نہیں جائے اس کے آثار باقی رہتے ہیں اور اگر انسان بصیرت پیدا کر لے تو اس شخصیت سے خود بخود ایک ارتباط بھی انسان کا پیدا ہو جاتا ہے اب میں اس کی مثال انشاءاللہ قرآن صاحب کو دیتا ہوں امام کا جو انتظار ہم سے چاہا ہے کیا وہ شخص کا انتظار ہے یا شخصیت کا انتظار ہے اگر شخص کا انتظار مقصود ہوتا تو انسانی فطرت کے مطابق ہمیں امام کا نام بھی لینے کی اجازت ہوتی ہے ہمیں امام کے حوالے سے شمائل بتا کر یہ کہا جاتا بھئی امام آئیں گے پھر یہ بھی بتا جاتا کس تاریخ کو آئیں گے کوئی نہ کوئی اندازہ بتا جاتا کوئی نہ کوئی چیزیں بتا جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اس اعتبار سے انتظار کی کیفیت پیدا ہو اب جیسے جیسے آپ معلومات ختم کرتے چلے جائیں گے کم کرتے چلے جائیں گے فطری طور پر انسان کے اندر سے انتظار کی کیفیت ختم ہوتی چلے جائے گی ضعیف ہوتی چلے جائے گی اب یہاں خود امام کے معاملے میں صورتحال کیا ہے امام کے معاملے میں صورتحال یہ ہے کہ حتی ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امام کا بھی نام مت لے رہا متوجہ نا آپ کہ امام کا نام وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے نام آپ ہم نام ہیں پیغمبر اکرم کے لیکن آپ کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے اگر شخص کا انتظار مقصود ہو تو نام تو سب سے امپورٹنٹ جیس ہوتی ہے لیکن نام پر پابندی لگا دی گئی کوئی ایڈرس بھی نہیں ہے کوئی اور معلومات بھی موجود نہیں ہیں اس کا معنی کیا ہوا معنی یہ ہوا کہ ہم سے شخص کی انتظار کی کیفیت نہیں چاہی گئی ہے بلکہ شخصیت کے انتظار کو مطلوب کیا گیا اب اگر آپ کو شخصیت کے انتظار کرنا ہے تو شخصیت کے اوساف کو دیکھنا پڑے گا اس کے لیے جتنے آپ امام زمان علیہ السلام کے جو جتنے مشہور القاب ہیں اب آپ جتنے القاب کو سمجھنے کے بعد امام کی شخصیت کو جتنا سمجھتے چلے جائیں گے خود بخود امام کی شخصیت کے آثار آپ کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے مثلا اگر امام کے مشہور ترین القاب میں سے قائم لقب ہیں تو قائم کون ہے قیام کرنے والا اب اگر آپ کا اور میرا امام قیام کرنے والا ہے اور میرے اندر قیام کی کوئی کیفیت پائی نہیں جاتی تو میرا امام سے ربط کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا امام ہادی و مہدی ہیں اگر میرا ہدایت سے کوئی ربط نہیں ہے تو امام سے میرا رابطہ کبھی بھی ایجاد نہیں ہو پائے گا تو پس جیسے جیسے میں امام کے اوساف کو سمجھتا چلا جاؤں گا میرے اندر خود بخود وہ کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے گی اب شخصیت کیا ہوتی ہے شخصیت بعض اوقات درمیان میں موجود ہوتی ہے آپ کو اور ہمیں اس کے اوساف بتا ہوتے ہیں اسے اس کے اوساف کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے اگر اوساف کو صحیح معنی میں سمجھ لیا جائے اور ان اوساف کے سائے میں اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی اس جیسی کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان خود بخود اس شخصیت سے نزدیک ہو کر اس سے متصل ہو جاتا ہے پس ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ امام کی معرفت ہماری اس اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے کہ امام کا نام کیا ہے آپ کے والدین کا نام کیا ہے آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے آپ کس تاریخ کو غیبت سغرہ میں گئے آپ کے چار نائبوں کے نام کیا تھے آپ کی غیبت کب شروع ہوئی یہ معلومات امام سے نزدیک لے جانے والی نہیں ہیں یہ امام کی شخصیت کو میرے قلب میں ایک ہیرو بنانے والی نہیں ہے یہ میجے یہ تمام امام کو میرا امام اور رہبر بنانے والی نہیں ہے اب جتنا میں امام کے اوصاف کو بسلان امام میں کیا کرنا ہے امام میں آ کر انتقام لینا ہے کیا میرے دل میں ابھی بھی کربلا کا انتقام موجود ہے یا نہیں یاد رکھیے گا یہ الگ الگ چیزیں ہیں ایک چیز ہے امام پر رونا ہم بعض وقت تو شاید ہم نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام امام کے خون سے شاید ہے تقریباً ایسے ہی ہے نا ہو سکتا ہے آپ کو جب میں یہ جملے کہہ رہا ہوں تو آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہوں ہم کہاں اور امام حرسین کے خون کا بدلہ کہاں ایسے ہی ہے جبکہ زیارتہ شورہ کے الفاظ کیا ہے زیارتہ شورہ کیا کہتا ہے پروردگار مجھے خون کا بدلہ لینے والا قرار دے کس کے ساتھ امام منصور مہدی امام منصور مہدی اب امام کے یہ اوصاف ہے اس اوصاف کے ساتھ امام کا کام کیا ہے امام حرسین کی خون کا بدلہ لینا تو اب سوال ہے یہ مجھ سے پوچھا بھی گیا کئی بات کہ امام حرسین کا خون کا بدلہ امام اتنے سالوں کے بعد آنے کے بعد کیسے لیں گے سوال ہے یا نہیں یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے اندر اپنے امام کے حوالے سے جو ان کی اوصاف ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے یہ بات تو سمجھ نہیں کی یہ تو غور کرنے کی ہے کیونکہ اگر چھٹا امام مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم زیارت آشورہ میں یہ دعا کرو کہ پروردگار میں خون کا بدلہ لینے والا بنوں کس کا امام کا تو اس کا مطلب کیا پہلے مرحلے میں امام کے ساتھ خون کا بدلہ لینا بات کا مرحلہ ہے مجھے پہلے اپنے عام کو منتقے میں کربلا بنانا ہے اگر انسان میں کربلا کے انتقام کا جوش واقعا پیدا ہو جائے تو پھر ان کے اندر سے مختار خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں مختار خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اب کیا ہوا ہے ہم نے ازاداری کو تو اہمیت دی ہے اس ازاداری سے انتقام حسین کو حالانکہ کسی بھی جب مصیبت کا ذکر کیا ہے جتنا مصیبت کا ذکر کیا ہے اتنا کسی اس کا ذکر کیا ہے امام کے خون کے بدلہ حتی دوسرے مقام پر جب امام فرماتے ہیں تو پروردگار میں اپنے خون کا بدلہ بھی لوں اور امام کے خون کا بدلہ بھی لوں تو یہ تو اور بھی تاج بنگیز بات ہو گئی میرا خون کہاں امام حسین کا خون کہاں اور چلو امام کے خون کا بدلہ تو سمجھ میں آتا ہے میرے خون کے بدلے کا معنی کیا ہے تو اس کا مطلب آپ نے اور ہم نے کبھی زیارت آشورہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی لہذا یاد رکھئے گا جس کسی نے بھی کربلا کو اکسٹ ہجری میں اور کربلا کے اس جغرافیائی حدود میں محدود کر دیا وہ کربلا کا سب سے بڑا دشمن ہے کربلا زمین زمان اور مکام سے معورہ ہے کربلا فکر کا نام ہے حسینیت فکر کا نام ہے لہذا اب طول تاریخ میں جو بھی حسینی فکر اختیار کرتا چلا جائے گا وہ امام حسین سے متصر ہوتا چلا جائے گا اور یہی تو چیز ہے میرے خون کی کوئی حیثیت نہیں ہے حضیتو میرے خون کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خون کی کوئی عبرو نہیں ہے میں اللہ کے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتا ہوں لیکن اگر میں اپنے آپ کو کربلائی بنا کر میں اپنے آپ کو حسینی بنا کر اپنے آپ کو امام حسین کی فکر سے متصل کر دوں تو اگر فکر حسینی میں میرا خون بہتا ہے تو میرے خون میں اور جان کے خون میں کوئی فرق نہیں ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خطوز اللہ علیہ وسلم توجہ فرق نہیں ہے اب اسی سے خط آشورہ زیارت آشورہ میرے اور آپ کے مسئلے کو حد کر رہی ہے ہم نے اگر اپنی فکر کو حسینی فکر بنا لیا اپنے آپ کو اس فکر سے متصل کر لیا تو انتقام جو امام نے آ کر لینا ہے ان کو فرض کریں کہ زندہ کر کے ان سب کو فانسی پر بھی لٹکا دیں تو کیا واقعہ امام حسین کا انتقام ہو جائے گا یا جب تک وہ فکر زندہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا آثار مجور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو زیارت آشورہ پر اُبلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خدا کا شکر کریں خدا کا شکر کریں واقعاً خدا کا شکر عدا کریں آج بھی کربلا یزیدیت اور حسینیت میں فرق کر کے دکھا رہی ہے اس سے زیادہ واضح فرق اور کیا ہوگا کربلا کی تاثیر ہے چودہ سو سال کے بعد بھی آج بھی کربلا بتا رہی ہے کہ یزید کا ناپاک شجرہ جالی ہے اور جب تک یہ شجرہ باقی ہیں اس وقت تک انتقام نہیں ہے لہذا انتقام کب ہوگا کہ جب امام ظہور کر کے اس سے فکر کو نیست و نابود کر دیں گے جو چیز انشاءاللہ صفحہ حسین سے ختم ہوگی وہ فکر یزیدیت ہے کہ جس کو نابود کرنا ہے اب اگر امام میں منتقم بننا ہے اور میں اور آپ غافل ہیں اپنی دنیا میں مشغول ہمارا کیا کام اس امام کے خون سے تو پھر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے لہذا امام کی صفات خود بخود ہمارے اندر امام سے قربت کو ایجاد کریں گے اگر یہ قربت ایجاد ہو جائے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شخص ابھی سامنے نہیں آتا لیکن شخصیت اگر اپنے آپ کو ظہور دے دے خود بخود تاثیر ہے کیا ہوتا ہے آپ تک اس شخصیت کی اطلاعات اس کے ظہور کی اطلاعات خود بخود پہنچے گی کم جب بصیرت ہوگی لہذا آپ توجہ کیجئے قرآن نے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے وہ واقعہ کشکہ ہے جنابی یوسف کا جنابی یوسف کے پورے واقعے میں آپ توجہ کیجئے گا تقریباً آپ کو کوئی مقام ایسا نہیں ملے گا جو بہت آج جبگیس ہو لیکن مثلاً ایک وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت یوسف ذلیخہ سے فرار کر رہے ہیں اور دروازے خود بخود کھل رہے ہیں یہ واقعاً ایک تعجب کا مقام ہے لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کا جو مقام ہے وہ کون سا مقام ہے وہ وہ مقام ہے کہ جب اب دیکھئے شخص اور شخصیت کی غیبت اور ظہور خود حضرت کے واقعات میں یہ چیزیں موجود ہیں شخص یوسف اپنے گیارہ بھائیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں شخص یوسف اپنے گیارہ بھائیوں کے سامنے موجود ہیں لیکن وہ انہیں پہچان نہیں پا ہے اور جب اللہ نے ازن دیا حضرت یوسف کو کہ اپنے آپ کو متعارف کراؤ یعنی کیا اپنی شخصیت پر سے پردہ ہٹاؤ تو اب وہی یوسف جو سامنے کھڑا ہوگا ہے دوبارہ یا تیسری بار میں جب وہ لوگ آئے ہیں اور آپ کو ازن ملا اور آپ نے بتایا میں یوسف ہوں دوبارہ بھائی ایک منٹ میں پردے اٹھ گئے ہیں لیکن کیا ہوا یہاں مصر میں حضرت یوسف نے اپنی شخصیت پر سے پردہ ہٹایا وہاں کنان میں بیٹھے حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو آنا شروع توجہ کے لئے سوالات ہیں نا میرے پاپے بہت سارے سوالات یہی یوسف جس وقت کوئے میں پڑا ہوا تھا جو کوئے حضرت یعقوب کے گھر کے نزدیک ہی تھا تو اس وقت حضرت کو خوشبو کیوں نہیں آئی یہی یوسف جب زلیخہ کے چنگل میں گرفتار تھا خوشبو نہیں آئی زندان کی سختیاں اٹھا رہا تھا خوشبو نہیں آئی زندان سے نکل کر عزیز مصر بن رہا تھا خوشبو نہیں کب آئی یہ خوشبو جب حضرت نے اپنی شخصیت پر سے پردہ ہٹایا ہے لیکن توجہ والی بات یہ حضرت یعقوب یہ کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور حضرت یعقوب کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ دیوانے ہو رہے ہیں یوسف کو مرے بے تو زمانہ ہو رہا ہے اب کہاں یوسف اور یوسف کی خوشبو اس کا معنی کیا ہونا کہ جو اپنے آپ کو بصیرت اور بسارت کے اعتبار سے امام کی شخصیت سے ملحق کر لے امام جب بھی ظہور کریں گے اس کو خود بخود اطلاع خود بخود اطلاع آئے گی خود بخود اطلاع آئے گی خوشبو موجود ہے لیکن جو باب بصیر ہیں اس کو آ رہی ہے جو بے بصیر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ تم دیوانے ہو رہے ہیں کہاں یوسف اب کیا کیا اللہ تعالی نے یہ چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کروں گا چونکہ ایک خاص مطلب بھی آپ تک پہنچانا ہے اللہ نے کیا انتظام کیا اللہ تعالی نے کیا کیا کہ حضرت یوسف نے کہا اچھا جاؤ میری یہ قمیش لے جا کر میرے بابا کی صورت پر ڈال دینا کیا ہوا تھا حضرت یوسف یعقوب کو آپ نے اپنے بیٹے کے گریہ میں آنکھیں آپ کی سفید اندھے نہیں ہوئے تھے اس کو کنسیڈر کیے دینا اندھے نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ کی بسارت نہایتی ضعیف ہو گئی تھی قرآن نے تعبیر کیا کی ہے وَبْيَغْضَتْ عَيْنَا ہو ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی لیکن آنکھوں میں قدرت موجود تھی لیکن تشخیص کی قوت ختم ہو گئی تھی اب حضرت یعقوب کو شفا چاہیے حضرت یعقوب کو شفا ملنی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت یعقوب اللہ کے نبی نہیں ہے اللہ کے نبی ہے اور نبی یقیناً مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے تو کیا یعقوب نے دعا نہیں کی ہوگی یقیناً کی ہوگی اور اگر نہ کریں تو مشکل ہے اگر یعقوب دعا نہ کریں تو یعقوب کے لئے مشکل ہو جائے دعا بھی کر رہے ہیں لیکن دعا پوری نہیں ہو رہی یہ اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر ہی کہا تھا میں غور کی جگہ یہاں پر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بعض وقت اگر مسلحت ہو اگر مسلحت ہو تو حتی اپنے نبی کی دعا کی قبولیت کو بھی روک لیتا ہے اپنے نبی کی دعا ہم مستجاب الدعویٰ کا مانا کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم نے کہا یا اللہ یہ کر دے وہاں پر ٹھک کر کے کام ہو جائے ہمارا نہ جس دن تمہاری مسلحت ہوگی تمہاری زبان سے الفاظ ختم نہیں ہوں گے دعا قبول ہو جائے گی لیکن جس وقت اللہ نے مسلحت کو جانا تو جب تک وہ مسلحت باقی دعا حتی نبی کی دعا قبول نہیں ہو نہیں پہلی بات دوسری بات دعا ایک مرحلہ ہے شفا ملنا دوسرا مرحلہ ہے دعا آپ نے کر لی حضرت بعض وقت یاد رکھنا کہ جو کام ہونے ہوتے ہیں ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ اور ایک خاص اس کے لیے ذریعہ قرار دیا ہوا ہماری بعض دعائیں قبول ہو سکتی ہیں دعا کے ذریعے بہت سارے کام ہمارے دعا کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں لیکن سارے کام دعا کے ذریعے سے نہیں ہوتے بعض چیزوں کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا کہ وہ ایک نوجوان بڑی شدت سے دعا کر رہا تھا پروردگار مجھے بیٹا عطا کر دے مجھے بیٹا عطا کر دے اس کو آلیم الدین نے بہت ساری دعائیں بتائیں ساری دعائیں پڑھ دی سارے عمال کر دی بیٹا پیدا نہیں ہونا مولانا نے کہا بھائی یہ اتنی دعائیں بتائی ہیں یہ تو حتماً اولاد پیدا ہو جاتی ہے تمہارے ہاتھ نہیں پیدا ہو رہی کہا ایسا کرنا کہ کل اپنی بیوی کو لے کر آنا میں اس کو ایک نسخہ بتاؤ گا تو کہنا کہ مولانا میری تو بھی شادی نہیں ہو تو مولانا نے کہا کہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہا ہے دعا قبول کرنے کے لئے بعض اوقات مسائل ہیں وسیلہ درکار ہوتا ہے بعض چیزوں کی شفاہ بعض چیزوں کی قبولیت کو اللہ نے بعض چیزوں میں رکھا ہے لہذا صرف دعا نہیں ہے حرکت بھی ضروری ہے اب حضرت یعقوب کی شفاہ حضرت یعقوب کی دعا میں نہیں ہے کیا حضرت یوسف کو جسا پتا لگا ہوگا کہ میرے بابا کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں آپ نے اپنے بابا کے لئے دعا نہیں کیے ہوگی ہتمن کی ہوگی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ حضرت یعقوب کی صحت حضرت یوسف کے ذریعے سے ہونی ہے تو حضرت یوسف دعا مانگتے اور حضرت یعقوب ٹھیک ہو جاتے نہیں ہوئے ہیں اب اللہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے کیا سمجھانا چاہتا ہے فرمایا کہ حضرت یوسف نے کیا کہا اِذْحَبُوا بِقَمِیسِ حَادَا بڑے واقعا بعض وقت قرآن پڑھے انسان اور کچھ فساحت اور بلاغت کی چیزیں پتا ہوں جسے کہتے لطف آجاتا ہے کیا کہا حضرت یوسف یوسف نے اِذْحَبُوا بِقَمِیسِ حَادَا میری یہ والی قمیس لے کر جاؤ یہ حضر کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کہتے بھئی اِذْحَبُوا بِقَمِیسِ میری قمیس لے جاؤ بات ختم ہو جاتی یہ حضر کہنے کی کیا ضرورت ہے اب عربی کی فساحت و بلاغت کو سمجھے گا حضر اپنا مشارعوں علیہ چاہتا ہے اس کا جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے تو جس چیز کو اشارہ کریں وہ ہونی چاہیے آپ اشارہ کریں وہ چیز نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے جہاں آپ نے اشارہ کیا سامنے مشارعوں علیہ ہونا ضروری ہے لہذا اشارہ اشارہ چیز کو مشخص کر دیتا ہے معین کر دیتا ہے اور پھر افکار کو کہیں اور جانے نہیں دیتا اگر حضرت یوسف کہتے ازہبوب قمیشی تو بہت سارے لوگ کوئی نہ کوئی تعبیل کرتے وہ کہتے بھئی یہ قمیش استعارہ تھا آپ نے استعارہ تن کہا ورنہ یہاں پہ کوئی قمیش نہیں ہے یا قمیش کا ہی کوئی اور معنی کرنے کی کوشش کرتے لیکن جیسے ہی آپ نے کہہ دیا حاضر میری یہ والی قمیش لے کر جاؤ تو اب آپ بدل نہیں سکتے اس کا معنی تبدیل نہیں کر سکتے اس کی جگہ پر کوئی اور چیز لے کر نہیں آسکتے اسی حاضر کی قوت اب آپ کو ایک اور جگہ سمجھاؤں گا آپ کو فورس ہو جائے گا حاضر کی قوت کہاں ہے حاضر کی قوت ہے میدان غدیر میں فرمایا من کنت مولا فہازر علی مولا بھر جب علی موجود ہے تو حاضر کہنی کی ضرورت کیا ہے اگر آج مولا حاضر نہ کہیں تو لوگ علی ہی بدل دیتے آج جتنی آج جتنی کوشش مولا کے نام پر اور مولا کے معنی کو تبدیل کرنے میں لگ رہی ہے اس سے بہت آسانی سے انیق بدل دیتے کہتے یہ والے علی نہیں تھے وہ والے علی بات ہی ختم ہو جاتی لہذا حضرت نے کیا کہا حضرت نے کہا حاضر کہو تاکہ مشارون علیہ مشخت ہو جائے اس علی کے علاوہ کوئی اور علی لہذا جب علی کو نہیں ہلا سکے تو مولا کے معنی وہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی لہذا یہاں پر بھی حضرت یوسف چاہ کہہ رہے ازہبوب قمیسی حادہ میری یہ قمیس لے کر جاؤ تاکہ کل کو کوئی ایک رہا کہہ سکے کہ قمیس نہیں تھی اب سوال صرف اتنا ہے کہ قمیس کہاں سے چلی مصر سے چلی ادھر خوشبو آ رہی ہے قمیس پہنچی پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈلی تو حضرت یعقوب کو شفاہ ملی میں کہوں گا پروردگار یہ قمیس بھی بلاخر موجزہ ہی ہے کہ وہاں سے آ کر یہاں تک شفاہ دے رہی ہے نہ دوا ہے نہ نسخہ ہے نہ ڈاکٹر ہے نہ سرجن بھئی موجزہ سے ملکہ کیا مگر حضرت یوسف کے دور میں حکیم نہیں ہوا کرتے تھے کہ تبابت موجود نہیں تھی یہ طبیب تو موجود تھے عطا تعالیٰ دوائی بھیجوا دیتا ہمارے ہاں کہا جاتے ہیں بھئی شفاہ کیوں طلب کر رہے ہو یاد رکھنا ہر شفاہ دوا میں نہیں ہوتی ہر شفاہ دوا میں نہیں ہوتی دوسری بات بعض وقت ہمارے بچے پوچھتے ہیں وہ کہتا بھئی دیارت پر جانے کی کیا ضرورت ہے ہم یہیں کھڑے ہو کر سلام کر لیتے ہیں کافی ہے عزیزوں یہ سلام پہنچ جائے گا اور اس سلام سے جو مشعل حل ہونے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جب تک چل کر نہیں جاؤ گے اپنے آپ کو ذریع سے مس نہیں کروں گے اس وقت تک حل نہیں ہوں گے بھر قمیز کو بھی آنا پڑا حضرت کے موں کو مس کرنا پڑا تب جا کر شفاہ ملی ہے تو جب نبی کو ایک نبی کی قمیز سے شفاہ مل سکتی ہے تو سید المرسلین جس ذریع کے اندر موجود ہے بھئی یوسف نے تو وہ قمیز کچھ دیر کے لیے پہنی ہوگی وہ قمیز جو یوسف تھوڑی سی دیر کے لیے پہننے لوگوں کو شفاہ اور لوگوں کو بھی نہیں بلکہ اپنے ہی زمانے کے نبی کو شفاہ دینے لگتی ہے تو جب نبی ایک نبی سے منصوب چیز سے شفاہ نے سکتا ہے تو سید المرسلین جس مکان اور جس ذریع کے اندر موجود ہیں وہ شفاہ کیسے نہیں دے سکتی تو اس کا مانا واحد صرف یہ رہ جاتا ہے جس کے دل میں یوسف کی محبت تھی اس کو خوشبو بھی آ رہی تھی اس کو شفاہ بھی مل گئی جن کے دلوں میں کم از کم یوسف کی اگر محبت بھی نہیں دی بغز تو چھوڑ رہے ہیں بغز تو ہو جائے تو وہ جب مسئلہ ہو جائے ہیں بغز اگر پیدا ہو جائے تو انسان اتنا درندہ ہو جاتا ہے جتنا کن بنا دیں آپ نے افراد کو دیکھا بغز اہلِ بیعت خوفناک ترین بیماری ہے جس قلب میں پیدا ہو جائے اسے درندہ بنا دیتی ہے یہ درندے دیکھیں مگر نہیں ہے درندے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں بے گناہ لوگوں کے خون سے کھولیاں کھیل رہے ہیں بدترین افراد ہیں انسانوں کے سروں سے فٹبال کھیل رہے ہیں کبھی سنا بنا ہے اتنا درندہ بغز علی بغز اہلِ بیعت کسی قلب میں آ جائے تو درندے سے بدتر منا دیتا ہے اور یہ درندے ہی ہیں یہ درندے ہم سے کہتے ہیں کہ جی تم حسین کی شہادت کا غم کیوں مناتے ہو شہادت ہمارا افتخار ہے غم ہم اس بات کا مناتے ہیں کہ جس نبی کا یہ بظاہر کلمہ پڑ رہے ہیں اس نبی کی سننک میں غسلوں کا خن ہے اپنے مردوں کو تو دخنا دیا لیکن نبی کے نواسے اور نبی کے گھرانے والوں کو کربلا کی ریت پر چھوڑ کر چاہے ہیں خدا جانے پورا گیارہ محرم کا دن یہ لاشیں کربلا کی گھرم ریت پر موجود ہیں پوری بارہ محرم کی رات اسی طرح سے موجود ہیں اب جب گیارہ محرم بارہ محرم کا سورش تلو ہوا تو بنی اصد کی خواتین کو خیرت آگئے ہیں امام نے درخواست کی تھی بادہ لیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مرد ہمارے کہیں نہیں جا رہے ہیں در رہے ہیں تو ایک مرتبہ انہوں نے جمع ہو کر اپنے مردوں سے کہا کہا کہ ہمیں اجازت دو یہ چادریں تم پہنو کودال اور بیل چاہ ہمیں تو ہم جائیں گے فاطمہ کے بیٹے کو دفت کریں کتنا دریب ہو گیا ہے مردہ کتنا دریب ہو گیا ہے ذرا سی غیرت پیدا ہوئی تو ڈرتے گرتے گنجے شہدہ تک پہنچے لیکن گنجے شہدہ پہنچ کر حیران ہے سمجھ نہیں آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو کہاں کس نام سے دفنائیں اس لئے کہ شناخت کے لئے چہرہ ضروری ہے یہاں تو اجساد طاہرہ پر سر موجود ہی نہیں اب حیرت میں کھڑے ہوئے جنازوں کو دیکھ رہے ہیں مرتبہ کوفہ کی جانب سے غمان اکھتا ہو رہا ہے یہ سمجھیں شاید کوئی جاسوس بھیجا ہے در کر دوبارہ ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گئے اتنے میں دیکھا ایک پیمار چلا رہا تھا اور آ کر ہر جنازے پر بہتھ رو رہا ہے اب یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ یقینا جاسوس نہیں ہے آگے بڑھے سلام کیا سلام کر کے پوچھا کہا آپ کون ہیں ان سے آپ کا کیا تعلق ہے ایک مطلب اپنے سینوں کو پیٹ کر کہا ارے میرا ہی تو ان سے تعلق ہے خدا جانے ایک جوان کے لیے اپنے باپ کے لاشے کو اپنے بھائیوں کے لاشے کو اپنے چچا کے لاشے کو بے گوروں کا فرد چھوڑ کر جانا کتنا سختا کہا میں ان کا اکیلا وارث ہوں میں ہوں سید سجاد مولا آپ کیسے تشریف لائے کہا ایجاد امامت سے آیا ہوں ان کو دفنانے کے لیے آیا ہوں کہا مولا ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کس کا کون سا جنالہ ہے کس کو کہاں دفنانا ہے کہاں میں تمہیں بتاتا ہوں وہ دیکھو جس کے سینے میں نیزے کا پھل ٹوٹا ہوا ہے وہ میرا بھائی امی اکبر ہے وہ جس کی لاش پامال ہے وہ میرا بھائی قاسم ہے اور وہ جو دریہ پر بازو کٹائے سو رہا ہے وہ میرا چچا عباس ہے پھر میرا مولا نے لاشوں کو دفنانا شروع کیا لیکن عزیدو دو لاشیں ایسے ہیں جن کو امام سجاد میں تنہائی میں وہ خود سے دفنایا ہے اکیلے میں دفنایا ہے لیکن دونوں لاشوں کو دفنانے کے لیے حضرت نے حسیر طلب کی ہے چھٹائی منگوائی ہے کیوں؟ اس لیے کہ دونوں لاشوں کی حالت ایسی ہے کہ سید سجاد اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دفنا نہیں لکھتے ہیں ایک مرتبہ چھٹائی پر جنازوں کو جمع کیا اور اس کے بعد امام نے دفنایا پر جانتے ہو ایک چنازہ تو وہ ہے جسے گودار نے گھوڑوں کی تاپوں سے اتنا چکنا چور کر دیا تھا کہ اسے حسیر میں چوا کر کے امام نے دفنایا ہے لیکن دوسرا کون سا لاشا ہے؟ دوسرا لاشا وہ ہے جو فرات کے کنارے پڑا ہوا ہے رابی کہتے ہیں کہ جب میرا مولا غازی بے دست ہو کر زمین پر گلا تو یہ سارے کے سارے ادھر آپ نے آواز لگائے کہا علیکب اللہ شلام یا عبا عبداللہ وہاں حسین کمر تھامے ہوئے آ رہے ہیں میدان کی جارے لیکن جتنی دیر انہیں حسین اب بعض کے جنازے پر پہنچے ہیں یہ سارے آواز لگا رہے تھے آؤ آ کر جس نے سسین کا بدلہ لینا ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے آرے تنوارے لے کر میرے دے دست مولا کے گرد جمع ہو گئے تنواروں کے اتنے بھار کیے کہ جب میرا مولا پہنچا اپنے بھائی کے جنازے کو اس حالت میں دیکھا کہ حسین اب بعض کا لاشا اٹھا نہیں سکتا تھا اب تو علی اکبر بھی نہیں ہے آسن بھی نہیں ہے کوئی جوان موجود نہیں ہے آرے حسین نے ہر لاشا اٹھایا اب بعض کا لاشا حسین اللہ بحق شہدہ کربلا بحق شہدہ کربلا منتقم حسین منتقم حسین منتقم حسین منتقم حضرت زہرہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما بیماروں کو صحت کامل عاجل نایت فرما بارِ الٰہ تجھے باستہ ہے اسیران کربلا کا ہمارے جتنے بے گنا اسیر ہیں ان کو جلدہ 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 یہ نایت فرما بلخصوش شیخ ابراہم زگزا کے اور ان کی اہلیہ کو جلدہ 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 یہ نایت فرما بارِ الٰہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بہرین میں یمن میں عراق میں شام میں سوزیر اپنے لبنان میں نایجیلیا میں ان سب کو نصر تو کامیادی نایت فرما فلسطین نیان میں کشمیر کے مومنین کو نصر تو کامیادی نایت فرما بارِ الٰہ دین دشمن اہلِ بیت دشمن قوتوں کو ازاداری کی دشمن قوتوں کو پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نامرود فرما تمام علماء مراجع ازام کے حفاظت فرما بالخصوص آئیت الاسستانی رہبر موظم انقلاق اسلامی کی حفاظت فرما حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت انصار انصار اللہ کی رہبریت حشد شعبیورس کی رہبریت کی حفاظت فرما فاللہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان انصار میں شمار ہونے توفیق